اسلام کی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ خدا اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے مدب آپ جو مرشد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے پادری کو لے آئیں بیچ میں یا ہندویزم میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ لٹرلی بدل چکی ہے مدب آج جنگ جو ہے وہ جذبوں کی نہیں ہے آج جنگ ٹیکنالوجی کی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا توتی بولتا ہے دنیا میں تو آپ جو بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ تین سال بعد اگر ٹیک اوبر کر لیے جائے امریکہ کو تو یہ ریالیٹی میں پوسیبل کیسے ہیں آج ہم جو ہیں وہ نیشنلزم کی بہت سری باتیں کرتے ہیں جبکہ اقبال نے آمے کہا ہے کہ اسلام تیرا وطن ہے تو مصطفی ہے ایک نظارہ زمانہ درینہ زمانے کو دکھا دے مصطفی حاکم اس پت کو ملا کہ مسلمانوں نے فیزیکل سائنسز پر کام نہیں کیا ذات اور میٹر فیزیکل سائنسز پر کیا دیکھئے اگر آپ مسلمان قرون اولہ کی ہسٹری کو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیس سال ہم اس کو برک کرتے ہیں ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں وہ تئیس سال کا پیریڈ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سارا فوکس سپریچوالیٹی قرآن کے نظور تربیت سازی انسان سازی کردار سازی معاشرہ سازی پہ تھا اس کے بعد خلافت راشدہ کے پیریڈ آپ دیکھتے ہیں کہ from spiritual sciences and metaphysical and mystical sciences we move on to social sciences جہاں پہ political law, political system, economic order political model, judicial system, education system welfare state کا ایک کانسٹ بنایا گیا جو چین سے لے کر سپین تک تھیلی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ امید اور عباسی دور میں دیکھتے ہیں کہ جب physical sciences پر کام شروع ہوتا ہے جو سیکنس آف مسلم ہسٹری ہے فوکس بہتا ہم spiritual, social and physical اور جیسے بات آپ نے کہی کہ واقعی اس زمانے میں یعنی یقین نہیں کرتے ہیں بچے آج کے لوگوں کو کہ البیرونی, خوارزمی اور ابن الحیسم جیسے لوگ جو ہم نے پیدا کیے یعنی ایک ہزار سال پہلے مسلمان جہاز glider بنا کے اڑا چکے تھے ہم نے analog computer, programable clocks بنا لی تھی automobil کے prototypes بن چکے تھے یعنی you find it unbelievable لیکن یہ سب چیزیں البیرونی, خوارزم اور الجزیری اور یہ سارے scientists بنا چکے تھے اور آپ نے جو بات کی کہ we lost it somewhere in the middle but that middle is fall of granada fall of granada جب 1492 میں we lost spain اور spain کے لوز کرنے کے بعد جو ہمارا ایک ہزار آٹھ سال کا خزانہ تک کتابوں کا وہ لائبرریز ہماری تھیں they all went to Europe تو میں اس کے بارے میں بھی کہنے چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو ideology بن چکی ہے کہ spain ہم نے کھو دیا جب ہم power میں تھے تو ہم دنیا کو اپنا world order دے رہے تھے ہم نے بھی جا کے spain پہ قبضہ کیا تھا ہم نے کوئی spain there is difference there is difference لیکن آج وہ power میں ہے تو وہ اپنا world order دے رہے تو پھر ہم جو ہیں وہ اتراز ان پہ کس بات کرتے ہیں بیٹا اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم نے جب اتراز ہم صرف ایک مثال سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتراز ہم کس بات کا کرتے ہیں 800 سال مسلمانوں نے سپین پر حکومت کی ایک بھی یہودی اور عیسائی کو مارا نہیں گیا نہ نکالا گیا انہوں نے جس لمحے فرڈرین اور ایزابیلا کی حکومت آئی بیس سال کے اندر اندر بیس لاکھ مسلمان زبا کر کے نکال دئیے گئے سپینش انکوزیشن میں اس بات کا اتراز کرتے ہیں ہم اس بات کا اتراز کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے سائنٹسٹ کو بلا کے علم اور حنون کی کتاب فلپنون کی کتابیں ان کو سکھائیں ان کے ہاتھ جب ہمارا پورا دین لگا تو انہوں نے ہماری لاکھوں کتابیں جلا دی سائنس ان ٹکنالوجی کی کتابیں یورپ لے گئے ترجمہ کیا اور پھر ان کا رینیسان ریفورمیشن اور انڈسٹری لیے شروع ہوتا ہے ہم اس بات کا اتراز کرتے ہیں ہم اس بات کا اتراز کرتے ہیں کہ ان کے سائنس دانوں نے جو کام کیا گریک اور لیٹن سیولیزیشن کا ہم نے اس کو اون کر کے کہا کہ یہ گریک سیولیزیشن سے آیا یہ طبعی یونانی ہے آج بھی طبعی یونانی کہلاتی ہے ہم نے نام اس کو دیا ان لوگوں نے گلیلیو اور نیوٹن تک نے جو اوریجنل کام اپنے خیال میں کیا ہے وہ ابن الحیثم البیرونی اور خوارزم شاہ کا کام ہے سارا ان کا کام چوری کر کے اپنے نام سے لگاتے ہیں ہم اس بات کا اتراز کرتے ہیں انہوں نے کس طرح آکے جو انڈیجنس کراپ تھی بنگال کی جو انڈیجنس لوگ تھے وہاں کے ان کو سسٹیمیٹکلی تباہ کیا وہاں کی ایڈیگیشن سسٹم سے لے کے کراپ سے لے کے ہر قسم کے بزنس جو سپیریچولیزم جو بھی ان کے سسٹم انسٹال تھے ان کو لاکت تباہ کیا گیا ان لوگوں کے سیولیزیشن جہاں گئی ہے نورت امریکہ میں یہ پہنچے لوکل انڈیجنس سیولیزیشن کو ہی ختم کر دیا ساؤتھ امریکہ میں پہنچے لوکل سیولیزیشن ہی ختم کر دیا ایبارجنیز کو ہی ختم کر دیا یعنی کروڑوں انسان انہوں نے اس طرح مارے ہیں جیسے انسان بتخے ہیں اور مرغابیاں مارتا ہے اور مسلمان جہاں بھی گئے ہیں چائنہ سے لے کے سپین تک ہم نے لوکل کوپولیشن کروٹ ہو گئی ہے اسلام کی طرح اس کے لوکل کلچر کو حفاظت کی گئی ہے اور بیسٹ اور بیسٹ اور بیسٹ اور بیسٹ اور برین ہے کم ٹوگیدر تو پول فور دی ہومانیٹی یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا بیٹا دوسرا مرشد کا کونسپ وہی ہے جو رسول اللہ کا کونسپ ہے اگر قرآن آسمان سے پڑھ لیتے قرآن تو حیرت انگیز کتاب تھی بتاتے خود ایک موجزہ ہے کوئی کچھ مطلب نکال لیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت قرآن میں سورة جمعہ آپ اٹھا کے دیکھئے جو بتائی جا رہی ہیں جو اٹریبیوٹس بتائی جا رہے ہیں جو مرشد کے اٹریبیوٹس ہیں کہ آپ الکتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں آپ حکمت سکھا رہے ہیں آپ تسکیہ کر رہے ہیں آپ وہ کچھ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے یہ سارے اٹریبیوٹس ہر دور میں ایک اللہ کا ولی ایک درویش ایک عالم ایک سکولر کرتا ہے اور تسکیہ کیا جاتا ہے یہ جس چیز کے ہم بات کر رہے ہیں خودی کے سفر کو شروع کرنے کی قلب کی صفائی کی نفس کو امپروف کرنے کی اس سارے پروسس کا نام تسکیہ کرنا ہے یہ حضور کی سنت ہے تسکیہ کتاب پڑھ کر نہیں ہوتا تسکیہ کوئی برشد کرتا ہے اقبال نے آخر آخر تمام چودہ سو سال کی مسلم تاریخ حضور کی سنت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں یعنی احمد بن حنبل مالک شافی اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو سکول آف تھوٹ جاری کیے جو سکول شروع کر آئے ہیں ان کے نام سے سکول چل رہے ہیں ہم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم دریکلی قرآن و حدیث خود پڑھ لیتے ہیں ہم کو امام احمد بن حنبل مالک اب شافی اور ابو حنیفہ کے سکول آف تھوٹ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے انٹرپیٹیشن کی لوہ بنائے ہمیں سمجھایا ٹرانسلیٹ کر کے دیا اسی طرح جو سپریچول آرڈرز ہیں روحانیت کے سفر کے لیے جو طریقہ حضرت عبقر صدیق نے شروع کیا اس کو نقشبندی آرڈر کہتے ہیں جو حضرت علی نے تین طریقے شروع کیا ان کو قادری چشتی اور سوروردی آرڈرز کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں یہ سکول آف تھوٹ ہے کیمرے جو راکسپورڈ فرقے نہیں ہیں there are two different schools لیکن they both teach the same doctrine اسی طرح مسلمانوں میں فرقہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں یا ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو احمد بن حنبل مالک شافی اور ابو حنیفہ نے جو سکول آف تھوٹ جاری کیے یہ مسلک ہیں سکول آف تھوٹس ہیں فرقے نہیں ہیں اسی طرح نقشبندی قادری چشتی اور سوروردی فرقے نہیں ہیں سکول آف تھوٹس ہیں اور ان ساروں کا جو فریننگ پروسس ہے آج بھی آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے آپ وہاں پڑھتے ہیں دس پندرہ بیس سال پھر وہاں کے جو بڑے استاد ہیں آپ کو ڈگری دیتے ہیں آثورٹی دیتے ہیں جس کے لئے ٹرم استعمال ہوتی ہے خلافت دیتے ہیں آپ کے سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے آپ کو ڈگری دی جاتی ہے جو ان کی گریجویشن سرمنی ہوتی ہے ہماری یونیورسٹی میں گریجویشن سرمنی ہوتی ہے ٹوپیوں بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں وہ مدرسوں میں جائیے وہاں گریجویشن سرمنی ہے باقاعدہ امامہ باندھا جاتا ہے پروٹوکال ہوتا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے یہ اجازت لینا کہ اب میں کالیفائی ہو گیا ہوں آگے کام کرنے کے لئے اس استاد کو مرشد کہتے ہیں اس میں کوئی غیر اسلامی کانسپ نہیں ہے یہ استاد کا درجہ ہے ایک ایسا استاد جو آپ کو تربیت دے کے اس مقام پر لے آئے کہ آپ اس قابل ہو کے آگے جائیں یہ حضور کی سنت ہی اگزا کیا یہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو میں نہیں جانتا ہوں میں اللہ کے رسول کو جانتا ہوں میں اللہ کو اتما جانتا ہوں جتنا اللہ کے رسول نے مجھے تعریف کرایا تو I have no contact with اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ رسول کو بیچ میں سے نکال دیں کنکلوجن میں آپ ان کا ایک آخری سوال بھی تھا دیکھیں نیشنلزم کی جہاں تک بات ہے یہ تفصیل سے ہم رسکس کر چکے ہیں جس نیشنلزم کو modern political thought کہتی ہے یہ وقت کا سب سے بڑا خدا اور بت ہے اقبال رجیٹ کرتے ہیں اس کو اور ہر مسلمان رجیٹ کرتا ہے لیکن جب اقبال کا ہی شیر ہے کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے مذہب کی زبان میں وطن اور ہے ہم جب اسلامی concept of land کی territory کی بات کرتے ہیں آخر اسلام میں land کا concept تو ہے نا جب یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں کے لیے جہنم حرام کر دیئے ایک وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں روئی اللہ اس آنکھ کو جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت میں جاگتی رہے یعنی سیکیورٹی ہمارے ہمارے ٹروپس جو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں تو آخر کوئی جو سرحد ہوتی ہے نا اسلامی ملک کی تو جو اسلامی ملک کی سرحد ہے جہاں پہ اسلام کا مرکز ہے نظام جو قائم ہے جو آئیڈیالوجی ہے جو مدینہ کی ریاست ہے وہ نیشنلزم کا وہ concept نہیں ہے ہمارے نزدیک نیشنلزم وہ جیوگرفی ہوتی ہے جہاں اسلام کا نظام یا مسلمان رہتے ہیں لیکن ہم اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ تم ایرانی ہو تم ترکی ہو تم عرب ہو اقبال کا وہ بڑا خوبصورت شیر ہے کہ تُو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر فارس و شام سے گزر ہمیں جو حج کا concept دیتا ہے نا کہ پوری دنیا سے انسان آتے ہیں ایک لباس میں ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں that's our nationalism ہمارا nationalism کی بنیاد ہمارے دین پر ہے ہماری رنگ نسل پر جغرافیہ پر نہیں ہے the question حکیم صاحب نے وحدتِ انسانیت نا کہ وحدتِ جمعیتِ اقوام بلکہ جمعیتِ انسان تو آج کا show یہاں پر کنٹوٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ انہی سوالوں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے انہی لے موسیقا 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 موسیقی